جس طریقے سے ایک بچے کو کلاسروم کی اندر، درسگاہ کی اندر، مکتب کی اندر مارا جاتا ہے اس کو نکالا جاتا ہے، اس کو بیزتی کی جاتا ہے، پھر لا جاتا ہے اس سے مقصود ہوتا ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس کو وہ چیز دی جائے جس جو سامنے والا استاذ اس کو دینا جاتا ہے جس کا مسکن اور مرکز اس کا ڈلو بنا رہا جاتا ہے اب اس کے ساتھ وہ دل کے اندر ایسے اغلاق بڑے پڑے ہوتے ہیں جو مخلوط ہوتے ہیں مخلوط سمجھتے ہیں نا جو کھلت ملت ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ایک ساتھ ہوتے ہیں تو استاذ اپنے ڈھنڈے سے، کان پگڑی سے، کبھی کبھی مرگا بنا کر کبھی بیزت کر کے، کبھی کھڑا کر کے، کبھی جھکا کے، کبھی لاتیں مار مار کے اس کے اندر جو وہ اختلاط ہیں، مختلف اسباب اور مسائل کے وہ اس کو نکالتا ہے، باہر کرتا ہے، فینکتا ہے تاکہ وہ اپنے حال میں یکتہ اور یگانہ بن جائے اپنے نصیب کے اور اپنے بنیاد اور اپنی اہمیت کے تحر تاکہ اس میں وہ گر آ جائے، وہ ڈنگ آ جائے، جو سلک آ جائے کہ اس کو کیا چاہیے وہ اس کو ملنا چاہیے بات سمجھ میں آئے کی نہیں تو اسی طریقے سے اللہ تعالی اپنے ولیوں کو، دوستوں کو اپنے محبوبندوں کو بشمول پیغمبران علیہ السلام جو محفوظ ان الخطہ ہوتے ہیں اولیاء تو محفوظ ان الخطہ ہے، وہ تو معصوم ان الخطہ ہے نا انبیاء دونوں درجے کے لوگوں کو گزارتا ہے مختلف معاملات سے اور گزارتا گزارتا وہاں لاتا ہے کہ جب انہیں وہ پاتا ہے مخلص اور خالص اپنے حد و حال میں یگانا اپنے حد و حال میں نابغہ روزگار جب وہ دیکھتا ہے ان کو اور جانچتا ہے اور جانتا ہے اور ان کو بناتا ہے اس لائق کہ ان کے ساتھ اختلاعات نہیں ہوتا ہے یہ غلائط یہ قلبی اور فہمی نہیں ہوتے ہیں سمجھ گئے جو وہمی انکشافات ہوتے ہیں ان وہ نہیں ہوتے ہیں تو اس کی مثال میں قرآن سے آپ کو دوں گا بات سمجھ میں آئے کی نہیں تو مجھے میں جو تھکرہ ماں بول بات سمجھ میں آئے کی نہیں تو اس کی مثال میں ایسے دوں گا آپ کو کہ جب ہم قرآن پڑتے ہیں تو اس میں ہے نا پھر آگے کیا ہے میں تمہیں اتنا عطا کروں گا کہ جس پہ تُو راضی ہو جائے پھر ہے علمیہ جدکہ پھر یہ سمجھانا چاہتا تھا لوگ اس پہ لڑتے ہیں نہ جگڑتے ہیں نہ کسی نے یہ ترجمہ کیا کسی نے یہ ترجمہ کیا کسی نے یہ ترجمہ کیا اور بعض مفسرین نے تو یہاں تک ہاتھ کر دی کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو گمراہ بھی لکھ دیا راہ بولا بھی لکھ دیا بڑکا ہوا بھی لکھ دیا بے خبر بھی لکھ دیا سمجھ گے میری بات کو تو اس صورت کو آپ نے بہت بار سنا ہوگا لیکن آج آپ درویشی اور فقیری کی نظریہ سے دیکھیں کتنے بار سنا ہوگا ہم سے بھی سنا ہوگا مجد میں لوگوں سے بھی سنا ہوگا علماء سے بھی سنا ہوگا آپ بھی تو بیان کرتے ہیں نا سب علماء سب مبلغین تیا جاول صبح تیا عاشق صبح سب بولتے ہیں نا لیکن اصل میں اس کا مقصد کیا ہے جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَدُّهَا وَلَيْلِ اے میری محبوب مجھے قسم ہیں ہاں رات کی جب وہ چھا جائے تو اس میں بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظلفیں اور ان کا جبین اثر مراد ہے چلو وہ ہی لیتے ہیں پھر فرماتا ہے اس کے بعد کیا ہے والل یہ بھی سمجھ گیا آپ والل صوف ایوتی کا رب کا میں آپ کو اتنا دوں گا جس پر تو آپ راضی ہو جائیں پھر کیا آپ کو یاد نہیں میری محبوب میں نے آپ کو بے آثرا پایا آپ کے سر پر کسی کا ہاتھ نہیں دستِ قدرت کے سوا فاوا پس اپنے قریب بلائے اپنے طرف لائے آپ کو ایک لمحے کے لئے اس کو سمجھ لو یہاں آپ کے سر مبارک سے سارے ہاتھ ہٹا دی والدین کا بھی اقربہ کے بھی چچا والد سب کا ٹھیک ہے یہی میرا مضمون ہے جو سمجھانا چاہتا ہوں جو میں نے کہا نا اللہ تعالیٰ گزارتا ہے اسے ماہول سے کہ سارے اس کے ساتھ جو مجتمع اصول ہے اس شخصیت کے اعتبار کی حساب سے ان کو اللہ تعالیٰ جدا کرتا ہے اس سے اور پھر خالص بناتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لوگ خریدنے والوں جیسے آپ کہتے ہو کہ میرے شہد میں ایک بھی بوند نقلی نہیں پیور ہے اس طریقے سے اللہ کو دکھانا ہے کہ میرا محبوب یہ تو حضور کی بات آئی مثال آئی میں تو سب کے لئے بولوں گا نہ بھی بولی کے لئے بھی بولوں گا یہ جو میرا محبوب ہے یہ اپنے حال میں اس کی یگانیت ہے اس کی انفرادیت ہے یہ کھالس ہے اس میں ایک ذرہ بھی ایک ذرہ بھی ملاوٹ نہیں ہے یہ برہ راست میرا ہے اور میں نے ہی اس کو اتارا ہے مارکٹ میں ایسا ہے کہ آپ اس پہ عیب نکال ہی نہیں سکتے اسی لئے فرمائے نا اَلَمْ يَجِدِكَ يَتِيمًا فَحَوَا میں نے آپ کو اپنی طرف بلایا وہ اپنی طرف بلانا کیا تھا سمجھ گئے میری بات کو یہ میں آرہا ہوں واپس کہیں یہ سیرت کا مضمون نہ بن جائے اس لئے یہاں اختصار سے میں چلوں گا کہ اے میرے محبوب دنیا کے والدینوں کی عمری تو بڑی طویل ہوتے ہیں آپ تو ماں کے پیٹ میں ہی تھے نا بطنِ آمِنہ رضی اللہ تعالی عنہ میں تھے اور آپ نے اپنے والد کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں آپ نے دیکھا ہی نہیں اپنے والد کو کہاں دیکھا اب اس سے کہتے ہیں کوئی امید لگاتے ہیں نا اس سے کہ میرا والد کچھ لے کے آئے گا میرا کچھ بنے گا وہ باہر جا کے دم کی دیتا ہے میرا والد وہ کرتا میری دشمن کو یہ کرتا محبوب میں نے رکھا نہیں آپ کے والد کو پھر جب آپ کی مبارک قدم چلنے لگے تو میں نے آپ کی والدہ کو بھی دنیا سے لے لیا پھر شفیق رفیق ہاں دادا مکرم اس کے شفاقتوں سے بھی محروم کیا پھر شفیق رفیق چھچا تھا اس کو بھی چھینا لے لیا اس کو بھی دیازہ سنسو پھر اس کے بعد شفیق آہلیہ تھی اس کو بھی لے لیا اب تیرے نہ عرد اور گرد نہ آگے نہ پیچھے کچھ نہیں اس کو کہتے ہیں یتیمی کیا کیا کہتے ہیں پھر اب دیکھنا میں کیا کروں گا کہ تائب میں جائے گا تیری بات کوئی سننے والا نہیں ہوگا پتھر آئیں گے وہاں سے پتھر لگے کھونے مبارک نکلا گسیٹا گیا مارا گیا کبھی کبھی تو مبارک حل کی آتھر کو حلقوم شریف کو مفلر سے چرنی کی کوشت کی گئی پتھر ڈالے گئے بھوکھا رکھا گیا مکہ سے نکالا گیا یہ سارا کچھ ہے میرے خدا تیرا لشکر کہاں ہے جو سلیمان کے پاس لشکر تھا وہ کہتے ہیں کہ کیونہ تو اشار کے پیش آز محمد سلیمان چچا کر وہ کہتے ہیں آپ لوگ اشار بڑھتے ہیں کہ وہ تو غلام ہے رسول اللہ کا بولتے ہیں آپ وہ ہواوں میں اٹھنے والے پرندے وہ بڑے بڑے فیل وہ بڑے بڑے ہاتھی وہ بڑے بڑے جنات تو کدھر ہے جس سلیمان کے تابعے تھے کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی آتھر اور کہاں سلیمان سلیمان علیہ السلام تو غلامی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے وجود کی اندر یہ سارے چیزیں ادھر تو حضور علیہ السلام آپ کے پتھر کھا رہا ہے نیزے لے رہا ہے دندانی مقدس توڑے جا رہے ہیں انہیں اللہ عزباللہ گسیٹا جا رہا ہے انہیں تخلیف دیے جا رہے ہیں کہ وہ شہرہ لاؤل اشکر جو سلیمان کے پاس تھا وہ تو محبوب کو کیوں اتانی کرتا ہے یہ سب کو دکھائے گا کہ میرا خدا کتنا قادر ہے اور خالق ہے بات سمجھ گئے کہ نہیں تو اس کا جواب ہے میرے پاس ہے تو جواب خدا کی طرف سے لیکن محسوس کوئی کوئی کرے گا تو جواب یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ اگر آپ کو سلیمان بنانا ہوتا تو یہ لاؤل اشکر کیا جیسے ہزاروں لاؤل اشکر تیرے قدموں میں ہوتے تمہیں سلیمان کے لئے بھی مثال بنانی ہے نا اتنا خالص کرنا ہے کہ سلیمان بھی جھک کے آ جائے کہے کہ تیرے قدموں میں میری جگہ کیسے ملے گی اس لئے ہر میار پر اترنے کے لئے اپنے اپنے میار کے مطابق امتحان ہوتا ہے سمجھ گئے میری بات کو جس کو سمجھ بات آئیں وہ بات میری سمجھ لینا اور دل میں بٹھانا وہی درویشی کے لئے کافی ہے باقی ہم مساجر میں خانکہوں میں روز خطاب سنتے ہیں جہاں دکازے ہوتے ہیں جو تکازے بھی نرالے ہوتی ہیں تو ایک واقعہ مجھے یاد آیا میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ میں آج حضرت سلطان العارفین کے بارے میں کچھ بتانے والا تھا تو وہ ذہن سے نکل گیا یہ واقعہ یاد آ گیا کہ کہتے ہیں کہ ایک بار حضور علیہ السلام بہت زیادہ بوخ میں تھے وہ تینوں دوست جو آج اللہ جنہیں آپ کہتے ہیں نا چراغوں مسجدوں محرابوں ممبر تینوں ساتھ تھے تینوں دوست ساتھ تینوں ساتھ تھے یہ واقعہ جب بھی مجھے یاد آتا ہے تو میرے آنکھوں سے آنسوں نکل آتے ہیں تو میں نے آپ کو بھی سنایا نا کیا علم یہ جیدکہ آپ نے یہ آیت جب بھی ہے بوجدہ کا دول الفادہ سنا ہوگا تو کتنی چھوشے میں نے آپ نے کہنا چھ سات تفسیروں میں تو وہ چیزیں لکھی ہیں جو سننے کے قابل نہیں ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ ہر تفسیر میں اس کے ساتھ انصاف ہی نہیں اس کے ساتھ کوئی درویشی انصاف کر سکتا ہے مقصد بتانا یہ چاہتا ہے پروردگار کے اے میرے محبوب علیہ السلام یہ جو چھینہ چھپٹی آپ کے ارد گرد ہوتی ہے نا یہ اس لئے ہیں اس کا یہ مقصد ہے کہ پہلے میں نے فرمایا وَلَا سَوْفَيُوتِكَ رَبُكَ پھر فرمایا علم یہ جیدکہ یہ تیمن مگر معاشوں کی آپ کی جو آزمائش ہے اور آپ کا جو سفر ہے جو جہاں سے چلا وہ لاواللشکر سلیمان جن کا بھی میں نے تذکر ہے کیا نا آپ کے سامنے وہ لاواللشکر سارے سلیمان کا کہ وہ اس کے سامنے ہزاروں ہاتھی جھکتے چنگل کے درندے چرندے پرندے سر جھکاتے وہ محبوب کے قدموں میں کیوں نہیں یہاں سارا کچھ چھینہ جا رہا ہے کوئی پتھر مار رہا ہے دعائیں چل رہی ہے کوئی دندانی مقدس شہید کر رہا ہے کوئی بھوک سے نبی علیہ السلام نڈھال ہے دوست نڈھال ہے تکلیفوں میں ہیں سنگت بھی ایسی ہے کہ وہ بھی تکلیفوں میں کوئی امیر کبیر آتا ہی نہیں خدمت کرنے کے لئے جو آتے ہیں ان کے ساتھ تکلیفیں ہیں پریشانی ہیں گم ہیں تو سوال ہے نا ایک خدا وہاں سلیمان جو حضور علیہ السلام کے نبی ہونے کے بعد بھی گداغر ہیں کیونکہ حضور ہی تو سردار ہے سب نے کیونکہ جب اس کے ہاں اتنا لاؤ لشکر سب کچھ یہاں تیری خدای کیوں نہیں آ رہی ہے نوز بلہ من ذالکہ اسے محبوب سے نواز نہ تو جواب یہ ہے انہیں پہلے کرنا اگرچہ جواب براہ راست خدا کا نہیں ہے لیکن معسوس کرنے والے معسوس کریں گے وہ فرماتا کہ سلیمان ہوتا یہ رسول اللہ کی بات ہے مسئلہ سلیمان کا ہوتا تو یہاں میں محبوب کو ہزار ایسے لاؤ لشکر قدموں میں رکھتا لیکن یہاں اس کو ایسا مخلص اور یگانہ اور خالص بنانا ہے جس کے قدموں میں سلیمان کی پنہگاہ ہونی چاہیے سمجھ گئے اس لئے جس کو جتنا کھرا بنانا ہے خالص بنانا ہے اس کو اتنا منی مضبوط گزارنا ہے جیسے میں نے آپ کو تیل کی مثالیں دی شہد کی مثالیں دی زافران کی مثالیں دی جب تک مخلوط اشیاء اس کے ساتھ ہیں وہ خالص نہیں ہیں اس طریقے سے اگر نبی کے ساتھ بھی مخلوط اشیاء ہے اور نبی تو نبی ہی رہے گا لیکن اللہ تعالیٰ اس درجے پہ اس کو تب تک نہیں پہنچائے گا جس پر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے لئے مثال قائم کروانا چاہتا ہے اس لئے چالیس سال لگے نبی علیہ السلام کو درجہ تو نبوت کا ہی تھا اس پہ بھی اختلاب نہیں ہونا چاہیے درجہ تو تب بھی نبوت کا تھا جب کائنات بنی نہیں تھی زمینی نہیں بنی تھی کیونکہ وہ اول مخلوق ہے لیکن چالیس سال لگ گئے منزل در منزل منزل در منزل وہ ساری مخلوط اشیاء مصطفیٰ کی نورانیت سے بھی دور کرنے میں کہ جہاں نبی کہے کہ آؤ میری مثال ہے کہ مجھے دیکھ لو جس نے مجھے دیکھ لے اس سے خدا کا یقین ہو جائے گا